سمسکر دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لنک 626 یعنی 626 ڈیسی جو کہ لنک کے نام سے آتی ہے لنک کے نام سے آتی ہے تو اس ڈیسی کے بارے میں بات کریں گا جس کے ورکنگ ٹیسٹنگ اور پینڈ ڈیٹیل کیونکہ یہ جو ڈیسی ہے بہت سے ایسے ہمارے پاور سیکشن ہوتے ہیں جن کے اندر یوز کی جاتی ہے لنک 626 ڈیسی تو بیسکلی اس ڈیسی کا ورکنگ کیا ہے ٹیسٹنگ کیا ہے پینڈ ڈیٹیل کیا ہوگا سرکیٹ کے اندر اس کو کس طرح یوز کیا جائے گا بلاک ڈائیگرام کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس ڈیسی کا سب سے زیادہ جو پریوگ ہوتا ہے وہ پاور سپلائی سیکشن کے اندر کیا جاتا ہے جس طرح ہمارا اڈپٹر ہے سم پیس پاور سپلائی ہے یہاں سی سیٹی میں پاور سپلائی ہے جس کے اندر پانچ وولڈ بارہ وولڈ چوویس وولڈ چھتیس وولڈ اور اڈتالیس وولڈ تک کی یہ پاور سپلائی کے اندر یوز کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ اس کا پریوگ کیا جاتا ہے جو کمپیوٹر پاور سپلائی ہوتی ہے جو ہائی برینڈ جو برینڈڈ ایس ایم پی ایس ہوتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ لن کے چھے سو چھبیس اور ٹینی آئیسی دو سو اسی یا اس کے علاوہ ٹینی کے آئیسی اور بھی نمبر ہے تو یہ دو طرح کی آئیسی ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر سب سے زیادہ پریوگ کی جاتی ہے تو بیسکلی اس کا پریوگ کرنے کا مقصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جو سرکٹ کے اندر جب اسے لگایا جاتا ہے تو وہ سرکٹ کے اندر یہ سپیس کم لیتی ہے اور اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سپیس کم لے کے ڈریکٹ ٹو فلائی بیک ٹرانسفارمر جو ہوتا ہمارا ایس ام ٹرانسفارمر جو ہوتا اس کو ڈریکٹ ٹو آن کر دیتی ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی ایکسٹر چیزے لگانے کی جنگت نہیں تو آج اس آئیسے کے بارے میں کریں گے لنکے چھے سو چھبیس آئیسی کے بارے میں اس کے الٹی نیٹر نمبر کون کون سے ہوگی اس کے بارے میں بات کریں گے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے کے پہ وہ چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر جرور کریں تو ٹاپک شروع کرتے ہیں لنکے چھے سو چھبی پی جی آئیسی تو بیسکلی یہ جو آئیسی ہے ملتی جلتی جو ہے جو ہماری ٹینی آئیسی اور یہ لنک آئیسی لنک کے جو آئیسی ہے یہ بالکل سیملر آئیسی ہے اور اس کے الٹرنیٹی نمبر بھی سیم سے ہیں کیونکہ آپ تینی آئیسی کا پریوگ بھی کر سکتے ہے اس سیکشن کے اندر اگر یہ آئیسی خراب ہو جائے اور لنک آئیسی کی جو ہماری تینی آئیسی خراب ہو جاتی ہے تو لنک آئیسی بھی آپ لگا سکتے ہو لیکن آپ کو ڈاٹا شیٹ میچ کرنے پڑے گی کہ یہ آئیسی اس کی پین ڈیٹیل کیا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے کس طرح اس کے آؤپوٹ ہے کس طرح اس کا انپوک سسٹم ہے تو لیکن یہ نائنٹی نائن پرسنٹ میچ کر جاتی ہے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کرکہ وہ چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے لائک و شیئر کریں تو ٹاپک شروع کرتے ہیں لنک چھے سو چھبیس تو سب سے پہلے بات کریں گے ہارڈ ور کے بارے میں جو کی مارکٹ کے اندر اویلیبل ہارڈ ور رکھتا ہے جب بھی آپ مارکٹ کے اندر یہ ہارڈ ور پرچیز کرو گے تو یہ آپ کو فیزیکل طور پر اسی طرح سے دکھائی دے گا کیونکہ یہ بیسے تو جو اس کی پین ڈیٹیل کی حساب سے بات کریں ڈاٹا کی حساب سے بات کریں تو یہ کاؤنٹ ہوتی یہ آٹھ پین کے اندر ہے یعنی اس کی پین ڈیٹیل جو بنے گی وہ آٹھ پین کے کاؤنگ بنے گی لیکن فیزیکل طور پر یہ آئیسی ساتھ پین کی ہوتی ہے یعنی اس کی ایک پین جو ہے پین نمبر جو تین ہے اس کی وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی یعنی یہاں پہ نہیں لگائی جاتی تو پین ڈیٹیل کی حساب سے یہ آٹھ پین کے اندر کاؤنٹ ہوگی لیکن فیزیکل طور پر یہ ایسی ساتھ پن کی ہوتی ہے جس طرح ہماری ٹینی آئیسی ہوتی ہے تو یہ جو مارکٹ کے اندر ہارڈویر ملے گا سیم یہ ہارڈویر ملے گا ہارڈویر یہ ڈیپ ٹائپ کے اندر آتا ہے اور سب سے پہلے اس کو یعنی اس کے اوپر جو نمبر مینشن کیا گیا ہے لن کے چھے سو چھبیس پیزی موڈر یہ اس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پن ڈیٹیل کے بارے میں پن ڈیٹیل کس طرح ہوگی آئیسی کے جس طرف یہ کٹ لگایا جاتا ہے ڈی پوائنٹ لگایا جاتا ہے اور اسی پوائنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگایا جاتا ہے یہ ڈاٹ لگانے کا مقصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نمبر پن کی پہچان ہو جائے کہ پن نمبر ایک یہ ہے کیونکہ جب بھی اس ہارڈویر کو آپ سرکٹ کے ساتھ پی سوی کے ساتھ اٹیچ کرو گے تو پی سوی کے اندر بھی ایک پن نمبر ایک نمبر mention کی جاتی ہے تو پن نمبر ایک اور لاسٹ پن پھر پن نمبر سیکنڈ اور اسے لاسٹ پن اس طرح mention کی جاتی ہے تو ڈاٹ لگانے کا مقصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پن نمبر ایک کا پتہ لگ جاتا ہے اور سرکٹ کے اندر لگانے کے لیے آسانی ہوتی ہے تو یہ تو ہے ہماری پن نمبر ایک پن نمبر جو ایک ہے اس کی وہ ہے فیڈ بیک کی پن ہے یعنی اس آئی سی کو ڈاٹا چاہیے کوئی بھی آئی سی کو جو اپریٹنگ ووٹ دے رہی ہے تو اس کا فیڈ بیک اس آئی سی تک آنا جلوری ہوتا ہے اگر وہ آئی سی کے ساتھ فیڈ بیک نہیں آتا تو آئی سی کو پتہ نہیں چلتا کہ آئی سی وہ کتنے ووٹ آؤٹ کر رہی ہے ہاں پہ شورٹ سرکٹ ہے یا کس طرح سوچنگ آؤٹ پٹ دینی ہے تو اس کے لیے فیڈ بیک کا ہونا جلوری ہے جو بھی ہمارا سرکٹ کا فیڈ بیک ہوگا جو آؤٹ پٹ جا رہا ہے کسی بھی سرکٹ کے اندر اس کا فیڈ بیک پی نمبر ایک پہ دیا جاتا ہے جس سے آئی سی ایکسس کر کے آؤٹ پٹ دیتی رہتی ہے پی نمبر دو جائے بائی پاس کی پی نا یہ سرکٹ کے ساتھ سے آپ کام کرو گے تب پتہ لگے گا بائی پاس کی پی کس طرح کام کرتی ہے اس کا انٹرنل سرکٹ دیکھیں گا بیسکلی بائی پاس کا کام ہوتا ہے جو انپور سیگنل آ رہا ہے ہمارا سپلائی کا وہ آؤٹ پٹ ڈریکٹ دینا ہو فرس ٹائم تو اس کو بائی پاس اسٹم بولا جاتا ہے اور جو پن نمبر تین ہے اس کے اندر مشن نہیں کی گیا یہ دیکھ سکتے ہیں پن نمبر تین مشن ہی ہے پن نمبر جو چار ہے یہ ڈرین کی پن ہوتی ہے تو ڈرین کی پن کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ اس آئی سی کے اندر انٹرنل طور پر ایک موسپڈ لگایا جاتا ہے تو اس موسپڈ کی جو پن نمبر چار ہے اس جگہ پر اس موسپڈ کا ڈرین پن کو جڑا جاتا ہے پن نمبر پانچ چھ سات آٹھ یہ سبھی سورس کی پن ہے یعنی جو موسپڈ کا ایک ڈرین پوائنٹ ہوتا ہے ایک سورس ہوتا ہے ایک گیٹ ہوتا ہے گیٹ تو انٹرنل آئی سی کے اندر سے ڈرین سیکچن کے ساتھ جھوڑا جاتا ہے جس سے وہ گیٹ کو آپریٹ کروا کے سورس روڈ ڈرین جو ہے بولٹ پاس کروانے کے لیے اس کو آپریٹنگ کے اندر لیا جاتا ہے تو سورس پن جو اس کی چار پن کے ساتھ جھوڑی جاتی ہے ڈرین پن جو ہوتی ہے پن نمبر چار کے ساتھ جھوڑی جاتی ہے پن نمبر پانچ چھ سات آٹھ یہ سورس کی پن ہے تو اس آئی سی کو جادہ تا یوز اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس آئی سی کے اندر انٹرنل طور پر آسیلیٹر سسٹم اور پلس اس کے اندر جو سوچنگ سیکشن ہے وہ انٹرنل طور پر بنایا جاتا ہے ہائی سوچنگ کی لیے بیسکلی جیسے ہم conference یوزی اٹھتیس بیالی سے آئی سی یوز کرتے ہیں تو وہ صرف اسی لیٹر یا فرکنسی کا کام کرتی ہے لیکن ایمپلی فائی کروانے کے لئے ووٹس کو ایمپلی فائی کروانے کے لئے ہائی کرنے کے لئے اس کے بعد اس کے اندر ایک ماؤسپر لگایا جاتا ہے جیسے ہم نے ایک اٹھتیس بیالی یوز کی ہے اس کے بعد ایک ماؤسپر لگایا جاتا ہے تو ماؤسپر کے گیٹ کے اوپر جو ہائلو فرکنسی ہے وہ یو سی اٹھتی سی بھیالی سے دی جاتے ہیں تب وہ ماؤسپٹ اوپریٹ ہوکے ہمارے جو اسم ٹرانسورم کو آن کرتا ہے لیکن یہ جو کیٹیگری کے آئیسی ہے لن کے یا ٹینی آئیسی ہے یہ ایک طرقی آف لائن سوچر آئیسی ہوتی ہے یعنی ایک آف لائن سوچر آئیسی جب بھی اس آئیسی کو سپلائی ملے کے انٹرنل ماؤسپٹ آن ہوکے آٹومیٹک سوچنگ جیڈ نیٹ کر کے ہمارے اسم ٹرانسورم کو بھیجتا ہے تو یہ تو ہے اس کا انٹرنل حصہ اور پینڈ ڈیٹیل کے ساب سے اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ سرکٹ کے انٹرنل کس طرح اس کا سرکٹ بنائے گا بلاک ڈائیگرام کس طرح ہے یہ فیجی کا طور پر آپ کو اس طرح آف لائنسی ملے گی جس کے اندر پیکس جو آتا ہے پی پیکس اور ڈ پیکس دونوں کے اندر آتا ہے پی پیکس کے اندر ایٹ پینڈ ڈپ آئیسی کے روپ میں یوز کی جاتی ہے اور ڈ پینڈ جو ہوتی ہے ڈ پیکس جو ہوتا ہے یہ ہمارے چپ ڈبائسی جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس آئیسی کا پریوک کیا جاتا ہے اور یہ سائز میں بڑی ہوتی آئیسی اور جو چپ آئیسی ہوتی ہے وہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سرکٹ جو چھوٹا سا بنا ہوتا ہے اس لئے اس آئیسی کو دی پیکس کے اندر بھی بنایا گیا تاکہ ہم اس سرکٹ کے اندر بھی اس کا پریوک کر سکے اور لیکن یہ پینڈ کی حساب سے دونوں آئیسی سیم ہے پینڈ نمبر ایک دو چار پانچ چھ سات آٹ اس کی بھی سیم پین ہے اس کی بھی سیم پین ہے پینڈ کے اندر کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے تو یہ تو آئیسی کی پینڈٹ ہے اور پیکس کے حساب سے آئیسی اور اب بات کریں گے جو آئیسی جو ہمارے ہوتی ہے اس کا انٹرنل حصہ کون کون سا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس آئیسی کے اندر جو یہ مینشن کیا گیا ہے لن کے چھے سو تیسی لے کے چھے سو چھبیس جو آئیسی ہے یہ سبھی کا سیم ڈاٹا ہے انٹرنل تو انٹرنل ڈاٹا کرانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے میرا کہ جب بھی آپ آئیسی یوز کرو تو تھوڑا ساپ کے مائنڈ میں یہ رہے کہ اس کے انٹرنل حصے میں کون کون سا سیکشن لگا ہوا ہے کس طرح وہ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر جو موسفر لگا ہوا وہ کس کس پن پر لگا ہوا ہے کس طرح کام کر رہا ہے اس کو چیک کرنے کا میچر کس طرح بنیں گا تو اس کو چیک بھی ہم سانی سے ہی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے سیکشن ملے سب سے پہلے جو بائی پاس وولٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے چھے پینٹ پانچ وولٹ کا ایک زینر ڈائل گیا گیا ہے تاکہ اوور ووٹ ہونے کے بعد یہ زینر ڈائل اس وولٹ کو کٹ آف کر دیں اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا فیڈبیک سیکشن بنائے گیا یہ ہمارا ایمپلیفائر سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے جیسے اس کو فیڈبیک ملے گا ایمپلیفائر سسٹم اسی صاحب سے وولٹ جنریٹ کر کے آگے جو ہے ڈی کیو جو سسٹم بڑا ہوتا ہے فیڈبیک آوٹپٹ سسٹم جو بناتا ہے اس کو دے گا اور اس کے بعد جو ہمارا ڈریو سیکشن کام کرتا ہے یہ ڈریو سیکشن بنا ہوا ہے جس سے یہ آپریٹ ہوکے آن یا آف کا کام کرتا ہے فیڈبیک کم یا زیادہ ہونے کے بعد اور اس کے اندر جو آٹو ریسیٹ کا آپشن بھی انگیلڈ ہے جب بھی یہ آئیسی کا آوٹپٹ کے اندر شارٹنگ ہوتا ہے تو آئیسی آٹومیٹکلی آوٹپٹ کو بند کر دیتی ہے اور جب بھی وہ شارٹنگ ہٹ جاتا ہے جو یہ آٹومیٹکلی آئیسی آن ہو جاتی ہے میسے یہ آٹو ریسیٹ کا آپشن اس کے اندر ہے یعنی یہ آئیسی آٹو ریسیٹ ہوتی رہتی ہے اس کے اندر آپ کو کچھ بھی ایکسٹر کرنے کی جھوڑتک نہیں ہوتی اور یہ ہمارا اسیلیٹر سیکشن بنا ہوئے انٹرنال طور پر اور اس کے بعد ہے تھرمس شیڈنو سسٹم بھی ہے جب یہ آئیسی آور ہیٹ ہو جاتی ہے کسی کان جیسے مان کے چلو آٹو پٹ کے اندر شارٹنگ آ آور ہیٹ ہوگی تو یہ آئیسی تھرمل جو شیڈنو سسٹم اس کے اندر انگریڈ لگایا جاتا اسی آدار پر یہ کام کرتی ہے جیسے ہی شارٹ سرکن ہوتی ہے گرم ہوتی آئیسی تو آٹومیٹکی آؤٹپٹ بند کر دیتی ہے یا آور لوڈ ہونے کے بعد بھی آئیسی آٹومیٹکی بند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آور ہیٹ ہونے کے بعد آٹو شارٹ ڈاؤن سسٹم اس کے اندر لگا ہوا ہے جس کے کانی آئیسی آف ہو جاتی ہے اور جو آپ بات کریں گے جو اس کا سوچنگ سیکشن وہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک موسفر لگایا گیا یہ ہے اس کا گیٹ یہ ہے اس کا سورس اور یہ ہے درین پن تو درین پن کو ڈریکٹ یہاں سے درین پن کے ساتھ جڑا گیا سورس پن کو یہاں پہ سورس پن کے ساتھ جڑا گیا اور گیٹ جو ہے یہ ڈریکٹ سسٹم اس کو آپریٹ کروانے کے لیے گیٹ پہ سگنل بھیجتا ہے اور یہ موسفر جو ہے انٹرنہ طور پر یہ ہی ہمارا آٹپوٹ کے روم میں جو پن درسائی جاتی ہے درین اور سورس کی وہ اسی موسفر کی پن ہوتی ہے اور یہ موسفر ڈریکٹ سوچنگ کر کے ڈریکٹ ہمارا جو اسم ٹرانسفر میں ہوتا ہے اس کو سپلائی دیتا ہے اس کے بیچ میں کوئی بھی آپ کو موسفر لگانے کے جھوٹت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آف لائن سوچر آئیسی ہوتی ہے تو یہ ہے اس کا انٹرنل ایسا اب بات کرتے ہیں سرکٹ کے کچھ وارٹس کے حساب سے کون کون سے وارٹس کے حساب سے یہ آئیسی آتی ہے ہمیں مارکٹ کے اندر کس طرح ملے گی کون سے سیکشن میں کون سی آئیسی اور کتنے وارٹ کی لگانے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے بھی کون سا نمبر ہوگا وہ کتنے وارٹ کا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سرکٹ کوئی بھی سرکٹ آپریٹ کروا رہے ہیں فر اگزیمپل وہ دس وارٹ کا سرکٹ ہے لیکن ہم اس کے اندر آئیسی چھے سو پچی چھے سو چوہی یا چھے سو تی لگا رہے ہیں واقعی ایویلیبل نہیں ہے تو وہ آئیسی کچھ سمیہ چلتی ہے اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو خراب ہونے کا مقصہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پہلے جو اس کے اندر آئیسی لگے ہو اسی اس کا ایلٹرینیٹر نمبر آپ اس کے اندر لگا رہے ہو تو اس کے وارٹس کپیسٹی بھی دیکھنے جلیوری ہے اگر وارٹس کپیسٹی کم ہوگی تو بھی سرکٹ آپ کا وہ خراب ہو جائے گا لمبے سمیتر نہیں چلے گا تو وارٹس کی حساب سے جو Villa 623 جو 6.5 وارٹ کی 6.5 وارٹ کی اور 624 آئیس ی Angle 12 5 وارٹ کی ی ai diferen جاؤ ی حساب سے ہو وارٹس جائے جب اس पड़ता है तो यह फित जो हमारे अडप्टर से वोल्ट होते हैं और यह जो है 230 वोल्ट के जो इन पूट है उसी साब से है लेकिन आपके अगर 85 वोल्ट से लेकर 265 के बीच में देखने हैं तो यह वाट अब बात करेंगे थोड़ा सा सरकेट यानि इसके जो है अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होगे अगर 626 अगर आपके खराब होती है तो इसकी जगापे कौन कौन से यूज़ कर सकते हो तो इसके अंदर आप वैपर की 22 यह विश कर सकते हो बिल्कु सेम है एलन के 306 पी एन मॉडल भी यूज़ कर ہو اپی انتاڑیں اٹرا سے بھی پر بارہ اے اور اے پی اسی بارہ اور تینی دو سو اسی جو تینی دو سو اسی آئی سی ہے اور ایلن کے چھے سو چھبیس آئی سی ہے یہ فیزیکل طور پہ بیسیکلی دونوں سیملر آئی سی ہے تو آپ تینی کی جگہ یہ آئی سی بھی لگا سکتے ہو اور ایلن کے جگہ جگہ پہ چھے سو چھبیس کی جگہ پہ تینی دو سو اسی آئی سی بھی لگا سکتے ہو دو سو اسی آئی سی میں پہلے ٹاپک میں کروا آج کو وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ الٹرنیٹیو نمبر ہے اور جو اس کی میں نے پین ڈیٹیل کی حساب سے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی اگر آپ نے ڈیپلی اس کو دیکھنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ آئیسی کی پین ڈیٹیل بنی ہوئی ہے کس طرح یہ موسفر لگا ہوا انٹرنوں طور پر کس طرح کام کرتا ہے تو اس کا فیڈ بیک کس طرح ہوگا پاور ڈرین سسٹم کیا ہوگا اور جو بائی سسٹم میں کس طرح کیا جاتا ہے وہ سارا آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کریں گے جو اس آئیسی کو بیسیکلی چیک کس طرح کیا جائے گا سرکٹ کے اندر کس طرح یوز کیا جائے گا تو یہ ایلن کے چھے سو چھبی پیزی جو آئیسی ہے اس کا ایک پاور سپلائی کا ڈائیگرام ہے کہ یہ کس طرح پاور سپلائی کر کے پاس آؤٹ کرتی ہے تو اتنا سیکشن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو انپوٹ سپلائی ایسی جو دی جاتی ہے وہ پچاسی وارڈ سے لے دو سو پینسل وارڈ تک ہو سکتی ہے اس کے بعد اس ایسی سپلائی کو یہ چار ڈائیڈ لگا کر یعنی یہ بریج ڈائیڈ لگا کر چاہ تو ان کو ڈی سی کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آئیسی ڈی سی پہ اپریٹ ہوگی اور ہائی فرکینسی جنیٹ کر کے اسم ٹرانسور کو آن کریں گے لیکن اس کو ڈی سی کے اندر وارڈ کرنے کے لیے ہمیں چار ڈائیڈ کا پریو کیا جاتا ہے یہ ڈائیڈ کا پریو کر کے ہم سب سے پہلے ایسی سپلائی کو ڈی سپلائی میں کنورٹ کریں گے تو یہ تو ہماری پوسٹی سپلائی یہاں سے آٹ ہوگی اور یہاں سے دونوں ڈائیڈ سے نیکٹی سپلائی آٹ ہوگی تو دونوں کے ڈائیڈ کو پوسٹی سپلائی جوڑ کے ہم نے ایک کوئی لگا کے یہ وائنڈنگ نمبر ایک کے اوپر دیتی ہے جو پریمری وائنڈنگ ہے جو ہمارا اسم ٹرانسور ہوتا ہے پن نمبر ایک کے ساتھ جوڑ جائے گی اور جو پن نمبر جو یہ تین ہے اس کی یعنی اس کے پریمری وائنڈنگ ہے جو اس کے اوپر جو ہمارا سوچنگ کے لیے یہ ڈین پوائنٹ کو جوڑا جاتا ہے جس سے یہ ڈرین پوائنٹ یہاں پہ ایک ہائی فریکنسی جنیٹ کرتا جو ساتھ سو چالیس ووڈ یا ساتھ سو پچاس ووڈ کے قریب ہوتی ہے لیکن اگر ہائی فریکنسی اور آن ہو جائے تو لگ بگ یہ ایک ہزار ووڈ تک بھی چلی جاتی ہے جب بھی یہ اتنی ہائی فریکنسی اس کو ملے گی اسم ٹرانسورم کو تو یہ پریمری وائنڈنگ آن ہو کے سکنڈری وائنڈنگ میں وولٹ پاس آؤٹ کرتی ہے لیکن سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ سیلف وولٹ دیے جاتے ہیں جو کہ رجسٹر یہ لگا کے یہ ہمارا زینہ ڈائل لگایا گیا آور وولٹ کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ باون ستائیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ زینہ ڈائل یہاں بھی یوز کیا گیا ہے تاکہ آور وولٹ ہونے کے بعد یہ اس کو بریک اپ کر دیں اور یہ جو ڈرین پوائنٹ ہے یہ اسم کے ساتھ ڈریکٹ جوڑا گیا ہے پی ڈرین پوائنٹ کے ساتھ اور جو سورس پوائنٹ ہے اس کو ڈریکٹ جی ڈگی یعنی گراؤنٹ پین کے ساتھ نیکٹی پین کے ساتھ جو رہا گیا ہے اور جو بائی پاس کی پین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس کی پین کے اوپرے یہ میں کپیسٹر لگایا جاتا ہے جب بھی یہ آئی سی کام نہیں کرتی ہے خراب ہوتا ہے کوئی بھی سیکشن تو اس آئی سی کو چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کے پارٹس کو اس سے چیک کرو گیا کرو گیا آپ یہ ایک سی چار جو کپیسٹر لگا ہوئے پی ایف کپیسٹر یہ چیک کرو گے اور ایک ریجسٹر چھپنڈ دو کلوم کی یہ ہی چیک کرنے پڑے گی آپ کو سنتالیس آم اور ایک بڑا چار وارٹ کی یہ ریجسٹر اور ایک بی ایف یہ چیک کرنے پڑے گا آپ کو اور ایک سی سکس جو پی ایف کپیسٹر اس کو چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور فیڈبیک کے لیے یہ ڈائیڈ لگایا ہے فور وان فور ایٹ اکتالیس ڈائیڈ یہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا تو یہ اس کو بائی پاس وارٹ کے لیے یوز میں لیا جاتا ہے اور اسی کے اندر سے جو فیڈبیک سیگنل آتا ہے ہمارا وہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ آر سکس ریجسٹر اور آر فائیو ریجسٹر کا پریوک کیا گیا جسے یہ ہمارا فیڈبیک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور آر تھری جو ریجسٹر ہے چھ پینڈ چونتیس کلوم کی یہ یہاں سے وارٹ جنیٹ کر کے فیڈبیک پین کو دیا جاتا جو ہمارا سکینڈری وائننگ ہے جس سے ہی اس کو اس آئیسیو کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ اس سیکشن میں اوکی سیکشن چل رہا ہے اگر کسی کار میں یہ شورٹ سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو ہمارا فیڈبیک کو وہ شورٹ سرکٹ کا سکھنا ملے گا جسے یہ ڈرین پوائنٹ سے وارٹ پاس آؤٹ کرنا بند کر دے گی اگر آوٹ پوٹ کے اندر لوڈ بڑھتا ہے تو بھی یہ سوچنگ بڑھاتی ہے کم ہے تو یہ کم کر دیتی ہے تو یہ پاور جو ہے پاور پروٹیکشن کے ماملے پاور سیور کے ماملے میں بھی یہ ایسی اچھی ہے یہ تو ہے اس کا انٹرنل حصہ اور سرکٹ ڈائیگرام کس طرح یہ کام کرتی ہے اس ہی اب بات کریں گے اس کو چیک کرنے کا مہتر کیا ہے اس کو چیک کس طرح کریں گے کیونکہ کافی ڈاؤٹ ہمیں رہا ہے یا تک کہ اس اکراب ہے یا سی ہے تو اس کو چیک کرنے کا مہتر کیا ہے تو بلکل سمپل سا مہتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ انٹرنل حصہ دیکھنا پڑے گا تو آپ نے اس کے اندر جو موسپل لگائے گا اس کو ہی چیک کرنا ہے کیونکہ بیسکلی سب سے زیادہ یہ موسپل خراب ہوتا کیوں کیونکہ جب بھی آئیسی سوچنگ کرتے ہیں کسی کارنے کوئی بھی شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے جو بیک بولٹ ہوتے ہیں اسی موسپل کو اپر آتا ہے جس سے یہ خراب بننے کا جال جاتتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کا qui اس کو کس طرح چیک کیا جائے بلکل سنپل سا مہتر ہے میں جو آپ کو ہنر مرح کے لئے اسے جس کے اندر میں نے جو الداخل کیونکہ چیک کر اور ڈرین فن ہوتی ہے تو اور گیٹ ہوتا اس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ موسفیٹ کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو گیٹ کی ویلیو نہیں آتی صرف سورس اور ڈرین کی ویلیو ہی چیک ہوتی ہے کیونکہ انٹرنا طور پر موسفیٹ کے اندر ڈائیڈ لگاتا ہے جو کی ڈائیڈ کی ویلیو آتی ہے سورس اور ڈرین پر وہ بھی ایک سائٹ جس طرح ہمارا ڈائیڈ چیک کرتا ہے تو ڈائیڈ کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے جب بھی ڈائیڈ کو چیک کرتے ہیں تو ڈائیڈ کو ایک سائٹ کے حساب سے چیک کرتا ہے دونوں سائٹ ڈائیڈ ویلیو نہیں شو کرتا صرف ایک سائٹ ویلیو شو کرتا ہے اگر دونوں سائٹ کرتا ہوگا تو وہ خراب ہوتا ہے تو جو ڈائیڈ ہمارا ہے جس طرح ڈائیڈ ویلیو شو ہوتی ہے اسی طرح سے سورس اور ڈرین کی ویلیو شو ہوگی تو اس کو چیک کرنے کا سب سے پہلے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو سورس پن اور ڈرین پن ہے یہ مصفے کی سورس اور ڈرین پن ہے اور آپ کو جو ملٹی میٹر ہوگا وہ آپ نے بیپ کی رینج میں سائٹ کرنا ہے جو ملٹی میٹر ہے اس کو بیپ کی رینج میں سائٹ کرنا ہے تو کافی کمینٹ آتا ہے کہ سر ہم ڈائیڈ کی رینج میں رکھے اس کو چیک کر سکتے تو بلکل چیک کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ آئی سی یہ صحیح ہے یا خراب اگر بیپ کی رینج میں ملٹی میٹر کی رینج کو آپ سیٹ کرتے ہو تو اس کا شورٹنگ کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آئی سی شورٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب بھی شورٹ ہوگا تو ملٹی میٹر ہمارا بیپ شو کرتا جسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ آئی سی یا کمپنٹ شورٹ ہے تو اگر بیپ کی رینج میں رکھے آپ چیک کرو گا تو بھی ہو جائے گا اگر ڈائٹ کی رینج میں رکھو گے ملٹی میٹر کو تو بھی یہ چیک ہو سکتا تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ملٹی میٹر کو بیپ کی رینج میں یا ڈائٹ کی رینج میں سیٹ کریں اور جو ایک پرو یہاں پہ ایک بار آپ نے بلیک پرو لگانی ہے یہاں پہ ریٹ ایک میتھڑ ہے بیسے تو فکس بھی ہے اس کا بھی کونسے پین پہ ریٹ رکھنا ہے کونسے پہ بلیک رکھنا ہے وہ جیسے آپ کو ایکسپینیونس ہوگا رپیر لائن کے اندر تو آپ کو وہ پتہ ہی ہے کس طرح اس کو چیک کرنا ہے تو لیکن جو نئے کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک میتھڑ میں بتا دیتا ہوں کہ اس آج سے کو چیک کرنے کا میتھڑ کیا ہے تو جیسے ہم نے ڈرین پین کے اوپر بلیک پرو رکھی ہے اور سورس پین کے اوپر ریٹ پرو رکھی ہے تو اگر یہ ویلو شو کر دیتا ہے تو ویلو جو آئے گی لگ بگر پانسو بچاس یا پانسو کے قریب قریب اس کی ویلو آنے چاہیے پانسو کے قریب قریب یا پانسو بچاس کے قریب اگر اس کی ویلو دو سو تین سو آ رہی ہے تو بھی ہے اسی خراب ہے بیپ شور یہ تو بھی خراب ہے اگر پانسو یا ساڑھے پانسو ویلو آ رہے تو اکی ہے لیکن ایک سیٹ اگر مان کے چلو یہاں پہ میں نے بلیک پرو لگے یہاں پہ ریٹ لگائی تو یہ پانسو ساڑھے پانسو ویلو آگئی اور اس کے بعد ہم نے کیا کہنا یہاں پہ ریٹ پرو اور یہاں پہ بلیک پرو لگانی ہے تب ویلو آپ کے نہیں آنے چاہیے ویلو جو ہے نہیں آنے چاہیے یہاں پہ صرف ایک سیٹ ویلو آنے چاہیے وہ بھی پانسو سے لے گئے پانسو بچاس تک تب ہی یہ ایسی اوکے ہوگی تو اب بات کرتے ہیں اس کا جو انٹرنل سرکیٹ ہے اس کے بارے میں آگے جو اس کا سورس پینٹ ہے کون کون سی ہوگی کس طرح ہم ڈونڈیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سرکیٹ تو جیسے مان کے جلی ہوئے ہم نے ایک پینڈ ڈونڈ لیا کہ یہ ڈرین نہیں ہے اب سورس پینڈ کون کون سی ہوگی وہ کس طرح بتا لگے گا تو ملٹی میٹر جو ہماری بیپ کی رینج میں ہی سیٹ ہوگا جیسے پہلے تھا اور جیسے میں نے پانچ نمبر پہ لگائی ہے تو پھر نمبر چھے کے اندر بھی بیپ آنی چاữa ریڈ پروب سے for example یہاں پہ میں نے بلیک پروب لگائی ہے تو ریڈ پروب یہاں پہ بیپ شو ہونے چاữa اور اس جگہ پہ ریڈ پروب لگائیں ہو تو بیپ شو ہونے چاữa اور اس جگہ پہ ریڈ پروب لگائیں تو بھی بیپ شو ہونے چاữa تو یہ تینوں بن پہ بیپ شو ہونی چاہیے تب ہی یہ ہمارے سورس پوائنٹ اوکے ہے اور ڈرین پوائنٹ اور سورس پوائنٹ کے بیٹ میں جو ویلیو آئے گی وہ پانس سو سے لے کر پانس سو پچاس کے قریب آنی تھی تب یہ ہماری آئی سی اوکے ہوگی تو اس طرح یہ آپ آئی سی چیک کر سکتے ہیں کہ آئی سی یہ خراب ہے یا صحیح ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آئی سی لن کے چھے سو چھبیس پی زی موڈل آئی سی اور اس کی پن ڈیٹیل ورکنٹ ٹیسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹاپک ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس آئی سی کا پورا نام جیسے ہی آئی سی اس کے اوپر لکھا ہے لن کے چھے سو چھبی پی زی موڈل یہ آئی سی کا نمبر آپ پورا مینشن کیجئے کوئی بھی آئی سی ہے اور یہ کتنی پن کے آئی سی ہے جیسے یہ ٹوٹل آٹھ پن کے آئی سی میں کاؤنٹ ہوتی ہے آٹھ پن کے اندر تو یہ آٹھ پن کے آئی سی ہے یہ فیجیکل طور پر ساتھ پن کے لیکن یہ آٹھ پن کے آئی سی ہے تو یہ آپ لکھ کے اور اپنا نام لکھ کے مجھے کمنٹ کیجئے تو اس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکس کیا جائے گا تو آج تک کا جو ہمارا ٹاپک تھا ایل اینڈ کے چھے سو چھبیس پیزی موڈل آئی سی اگر اس کے بارے میں کوئی اور ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی لائک شیئر اور سبسکرائب جلو کریں تب تک کے لیے دنیا واد